بجٹ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس ایک حقیقت اور سو افثانے حمادز صاحب نے شروع کیا کہ گزشتہ حکومتیں جو ہیں ان کی تباہ کن معاشی پالیسیز تھیں اور چار پالیسیز کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کرداجات، بجٹری خسارہ اور گردشی کرداجات ان میں سے ایک حقیقت ہے باقی تین افثانے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیس عرب دور کا چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی نے وہ تین عرب کا ڈالا کنگریجولیشنز، گوڈ جاپ دن کرداجات، تیس ہزار عرب کے پی ایم ایل این چھوڑ کے گئے تھے بھئیہ آپ نے بائیس تیس مہینوں میں بتالیس ہزار عرب کر دیا پیپلز پارٹی پانچ عرب لیا کرتی تھی روزانہ کا این آٹھ عرب لیا کرتی تھی اور پی ٹی آئی اٹھارہ عرب روزانہ کے بجٹری خسارہ، حماد عزر صاحب کہتے ہیں کہ دو ہزار تین سو عرب کا تھا بڑا بورا تھا، پھر پانچ یا چھ منٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اس سال تو تین ہزار چار سو سنتیس عرب کا ہوگا، گردشی کرداجات بتایا کہ بارہ سو عرب کے تھے، بھئی آج تو دو ہزار عرب کے ہو گئے ہیں، پھر بتایا گیا کہ سرکاری اداروں میں بڑی اصلاحات آئی ہیں، خدایہ پہلے چودہ سو عرب کا کردہ تھا، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پہ، آج اٹھائیس سو کا ہے، بائیس تہیس مہینوں میں، خدایہ ایسی اصلاحات تو نہ ہی لاتے تو اچھا تھا، دیکھ یہ بجٹ کے دو پلرز ہیں، ایک ہے تخمینہ ٹیکس کا اور ایک ہے تخمینہ جی ڈی پی گروت کا، کہتے ہیں کہ جی ٹیکس جو ہے وہ چار ہزار نو سو عرب ہو جائے گا، بھئیان اس سال تو تین ہزار نو سو عرب ہوا پچیس فیصد کیسے بڑھ جائے گا، تو پہلا پلر بھی افسانہ دوسرا پلر بھی افسانہ، نئے پاکستان ہاؤزنگ بڑی مزید کی بات ہے، دیڑھ عرب روپیہ مختص کیا گیا ہے اس بجٹ میں، دیڑھ عرب سے ساڑھے ساتھ سو گھر بنیں گے، وہ وعدہ دو کیا گیا تھا پچانس لاکھ گھروں کا، تو یہاں پہ تو ساڑھے ساتھ سو گھر بنیں گے، اس بجٹ کا عام آدمی کی زندگی سے قطن کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی تعلق ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اثر ہوگا، تو آپ اپنا کام چلاتے جائیں، بجٹ کو بھول جائیں، ایک حقیقت سو افسانیں موسیقی